اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد سوئم تعلیف مولانا سید بلالہ مودودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اذر نیاز باپ سترہ مسلم معاشرے کی اصلاح و تعمیر جنگ احد اور جنگ احضاب کے درمیان دو سال بلکہ زمانہ ماباد بھی اگرچہ ایسے ہنگاموں کا زمانہ تھا جن کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایک دن کے لیے بھی آمن اور اتمنان نصیب نہ ہوا لیکن اس پوری مدت میں نئے مسلم معاشرے کی تعمیر اور ہر پہلو میں زندگی کی اصلاح کا کام برابر جاری رہا یہی زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کے قوانین نکاح و طلاق قریب قریب مکمل ہو گئے وراثت کا قانون بنا شراب اور جوے کو حرام کیا گیا اور معیشت و معاشرت کے دوسرے بہت سے پہلووں میں نئے ذابطے نافذ کیے گئے تاکہ اہل ایمان صیرت و کردار اور اخلاق کے اس سانچے میں پوری طرح ڈھل جائیں جو اسلام کو مطلوب تھا تخیر صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ اس زمانے کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج آپ کے گرز بیٹھی ہیں اور آپ خاموش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا یہ میرے گرز بیٹھی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ مجھ سے خرچ کے لیے روپیہ مانگ رہی ہیں اس پر دونوں صاحبوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں ہیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کیسی مالی مشکلات میں مبتلا تھے اور کفر و اسلام کی انتہائی کشمکش کے زمانے میں خرچ کے لیے ازواج متخرات رضوان اللہ العجمعین کے تقاضے مزاج مبارک پر کیا اثر ڈال رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصط مالی حیثیت سے انتہائی تنگ حال تھے ابتدائی چار سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذریعہ آمدنی تھا ہی نہیں سن چار ہجری میں بنی النظیر کی جلاوتنی کے بعد ان کی متروکہ زمینوں کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی ضروریات کے لیے مخصوص کر دیا گیا مگر وہ آپ کے کمبے کے لیے کافی نہ تھا ادھر منصب رسالت کے فرائد اتنے بھاری تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اور دل و دماغ کی ساری طاقتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوقات کا ایک ایک لمحہ سوتے ڈال رہے تھے اور آپ اپنی معاش کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی فکر یا کوشش نہ کر سکتے تھے ان حالات میں جب آپ کی ازواج متحرات خچ کی تنگی کے باعث آپ کے سکون طبع میں خلل انداز ہوتی تھی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن پر دوہرہ بار پڑ جاتا تھا ان حالات میں سورہ الہذاب کی آیات 28 اور 29 نازل ہوئیں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکو کار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا عجر مہیا کر رکھا ہے ان آیات کے نزول کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں چار بیویاں تھیں حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا احکام القرآن ابن العربی طبع مصر 1958 جلتین صفحہ 13 1512 جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کی اور فرمایا میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جواب دینے میں جلدی نہ کرنا اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ آیت ان کو سنا دی انہوں نے عرض کیا کیا اس معاملے کو میں اپنے والدین سے پوچھوں میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ازواج متحرات میں سے ایک ایک کہاں گئے اور ہر ایک سے یہی بات فرمائی اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا مسند احمد مسلم نسائی اسطلاح میں اس کو تخیر کہتے ہیں یعنی بیوی کو اس عمر کا اختیار دینا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنے یا اس سے جدا ہو جانے کے درمیان کسی ایک چیز کا خود فیصلہ کر لے یہ تخیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب تھی کیونکہ اللہ تعالی نے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا اگر ازواج متحرات میں سے کوئی خاتون الہدی کا پہلو اختیار کرتی تو آپ سے آپ جدا نہ ہو جاتی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدا کرنے سے ہوتی جیسا کہ آیت کے الفاظ آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں سے ظاہر ہوتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ واجب تھا کہ اس صورت میں ان کو جدا کر دیتے کیونکہ نبی کے حیثیت سے آپ کا یہ منصب نہ تھا کہ اپنا وعدہ پورا نہ فرماتے جدا ہو جانے کے بعد بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ امہات المومنین کے زمرے سے خارج ہو جاتی اور ان میں سے کسی دوسرے مسلمان کا نکاح حرام نہ ہوتا کیونکہ وہ دنیا اور اس کی زینتی ہی کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الہدگی اختیار کرتی جس کا حق انہیں دیا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ مقصد نکاح سے محروم ہو جانے کی صورت میں پورا نہ ہو سکتا تھا دوسری طرف آیت کا منشا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن ازواج نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دارِ آخرت کو پسند کر لیا انہیں طلاق دینے کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باقی نہ رہا کیونکہ تخیر کے دو ہی پہلو تھے ایک یہ کہ دنیا کو اختیار کرتی ہو تو تمہیں جدہ کر دیا جائے دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دارِ آخرت کو اختیار کرتی ہو تو تمہیں جدہ نہ کیا جائے اب ظاہر ہے ان میں سے جو پہلو بھی کوئی خاتون اختیار کرتی ان کے حق میں دوسرا پہلو آپ سے آپ ممنوع ہو جاتا اسی تسلسل میں احکامِ خداوندی کے تحت اسلام میں پردے کے احکام کا آغاز ہوا اسی طرح تاقید کی گئی کہ عورت کو غیر مرس سے بات کرتے ہوئے بھی لوچدار اندازِ گفتگو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے مزید یہ کہ عورت کا اصل دائرے عمل اس کا گھر ہے اس کو اسی دائرے میں رہ کر اتمنان سے اپنے فرائض انجام دینے چاہیے اور گھر سے باہر صرف بضرورت ہی نکلنا چاہیے اور اسی طرح کچھ اور اصلاحی احکام نازل ہوئے جن کی تفصیل ہم اس کے پسمندر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں زید رضی اللہ عنہ بن حارسہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مو بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارسہ قبیل قلب کے ایک شخص حارسہ بن شراحیل کے بیٹے تھے ان کی ماں سودا بنت صالبہ قبیل تیع کی شاخ بنی معانق سے تھی جب یہ آٹھ سال کے بچے تھے اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے لے کر گئیں وہاں بنی قین بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤں پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو وہ پکڑ کر لے گئے ان میں حضرت زید بھی تھے پھر انہوں نے طائف کے قریب اوقاز کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حضام تھے انہوں نے مکہ لاکر اپنی پھپی صاحبہ کے خدمت میں نظر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں زید کو دیکھا اور ان کی آداد و عطوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پسند آئیں کہ آپ نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مانگ لیا اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الخلائق ہستی کے خدمت میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبی بنانے والا تھا اس وقت حضرت زید کی عمر پندرہ سال تھی کچھ مدد بعد ان کے باپ اور چچا کو پتا چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور عرص کیا کہ آپ جو فدیہ چاہیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اسی کی مرضی پر چھوڑے دیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خامخواہ نکال دوں انہوں نے کہا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی ہے آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا ان دونوں صاحبوں کو جانتے ہو انہوں نے عرض کیا جی ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی اب تمہیں پوری آزادی ہے کہ چاہو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو میرے ساتھ رہو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا ان کے باپ اور چچا نے کہا زید کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس شخص کے جو اوساف دیکھے ہیں ان کا تجربہ کر لینے کے بعد میں اب دنیا میں کسی کو بھی اس پر ترجیح نہیں دے سکتا زید کا یہ جواب سن کر ان کے ماں باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں اعلان فرمایا آپ سب لوگ گواہ رہے ہیں آج سے زید میرا بیٹا ہے یہ مجھ سے وراست پائے گا اور میں اس سے اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے یہ سب واقعات نبوت سے پہلے کے ہیں پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تو چار ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے ایک لمحہ شک و تردد کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کا دعویٰ سنتے ہی اسے تسلیم کر لیا ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تیس سال تھی اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے پندرہ سال گزر چکے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زید کا نکاح حجرت کے بعد سن چار حجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپیداد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کرنا چاہا لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت زینب کے نکاح کا پیغام دیا تو حضرت زینب اور ان کے شداروں نے اسے نامنظور کر دیا ان کا سارا خاندان اس پر راضی نہ تھا کہ قریش کے اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی ایک آزاد کردہ غلام سے بیاہی جائے ابن عباس کی روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس سے نصب میں بہتر ہوں ابن ساتھ کا بیان ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ میں اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتی میں قریش کی شریفزادی ہوں اسی طرح کا اظہار نارضا مندی ان کے بھائی عبداللہ بن جہش نے بھی کیا تھا اس لیے کہ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی عمیمہ بنت عبد المطلب کی صاحب زادی تھی ان لوگوں کو یہ بات سخت ناغوار تھی کہ اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی اور وہ بھی کوئی غیر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پھپیزاد بہن ہے اس کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام کے لیے دے رہے ہیں اس پر سورہ احضاب کی چھتیسویں آیت نازل ہوئی کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ سریح گمراہی میں پڑ گیا اسے سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سب خاندان والوں نے بلا تامل سر اطاعت خم کر دیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا خود حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دس دینار اور ساٹھ درہم مہر ادا کیا چڑھاوے کے کپڑے دیئے اور کچھ سامانے خوراک گھر کے خرش کے لیے بھیجوا دیا اس طرح عرب میں اس عمر کی پہلی مثال پیش کر دی گئی کہ اسلام ایک آزاد کردہ غلام کو اٹھا کر شرفہ قریش کے برابر لے آیا ہے نیاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکی اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے اور انہوں نے بار بار شکایات پیش کرنے کے بعد آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر ان کے نکاح میں جانا قبول کر لیا تھا لیکن وہ اپنے دل سے اس حساس کو کسی طرح نہ مٹا سکیں کہ زید ایک آزاد کردہ غلام ہے اور ان کے اپنے خاندان کے پروردہ ہیں اور وہ عرب کے شریف ترین گھرانے کی بیٹی ہونے کے باوجود اس کم تر درجے کے آدمی سے بیاہی گئی ہیں اس احساس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں انہوں نے کبھی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے برابر کا نہ سمجھا اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان تلخیاں بڑھتی چلی گئیں ایک سال سے کچھ ہی زیادہ مدد گزری تھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی متبنہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا عرب کے لوگ جس بچے کو متبنہ بنا لیتے تھے وہ بالکل ان کی حقیقی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا اسے وراثت ملتی تھی اس سے مو بولی ماں اور مو بولی بہنیں وہی خلا ملا رکھتی تھی جو حقیقی بیٹے اور بھائی سے رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ مو بولے باپ کی بیٹیوں کا اور اس باپ کے مر جانے کے بعد اس کی بیوہ کا نکاح اسی طرح ناجائز سمجھا جاتا تھا جس طرح سگی بہن اور حقیقی ماں کے ساتھ کسی کا نکاح حرام ہوتا ہے اور یہی معاملہ اس صورت میں بھی کیا جاتا تھا جب مو بولا بیٹا مر جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے مو بولے باپ کے لیے وہ عورت سگی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی یہ رسم قدم قدم پر نکاح اور طلاق اور وراثت کے ان قوانین سے ٹکراتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ اور سورہ النساء میں مقرر فرمائے تھے ان کی روح سے جو لوگ حقیقت میں وراثت کے حقدار تھے یہ رسم ان کا حق مار کر ایک ایسے شخص کو دلواتی تھی جو سرے سے کوئی حق نہ رکھتا تھا ان کی روح سے جن عورتوں اور مردوں کے درمیان رشتہ نکاح حلال تھا یہ رسم ان کے باہمی نکاح کو حرام کرتی تھی اور سب سے زیادہ یہ کہ اسلامی قانون جن بدخلاقیوں کا صدباب کرنا چاہتا تھا یہ رسم ان کے پھیلے میں مددگار تھی کیونکہ رسم کے طور پر مو بولے رشتے میں خواہ کتنا ہی تقدس پیدا کر دیا جائے بہرحال مو بولی ماں مو بولی بہن اور مو بولی بیٹی حقیقی ماں بہن اور بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتی ان مصنوعی رشتوں کے رسمی تقدس پر بھروسہ کر کے مردوں اور عورتوں کے درمیان جب حقیقی رشتہ داروں کا سا خلا ملا ہو تو وہ برے نتائج پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا ان وجوہ سے اسلامی قانون نکاح و طلاق قانون وراثت اور قانون حرمت زنہ کا یہ تقاضہ تھا کہ متبنہ کو حقیقی اولاد کی طرح سمجھنے کے تخیل کا قطعی استیصال کر دیا جائے لیکن یہ تخیل مہد قانونی حکم کے طور پر اتنی سی بات کہہ دینے سے ختم نہیں ہو سکتا تھا کہ مو بولا رشتہ کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہے صدیوں کے جمع ہوئے تاثبات اور اوہام محض اقوال سے نہیں بدلے جاتے حکمان لوگ اس بات کو مان بھی لیتے کہ یہ رشتے حقیقی رشتے نہیں ہیں پھر بھی مو بولی ماں اور مو بولے بیٹے کے درمیان مو بولے بھائی اور بہن کے درمیان مو بولے باپ اور بیٹی کے درمیان مو بولے خسر اور بہو کے درمیان نکاح کو لوگ مکروہی سمجھتے رہتے نیز ان کے درمیان خلا ملا بھی کچھ باقی رہ جاتا اس لیے ناغذیر تھا کہ یہ رسم عملا توڑی جائے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بنفس نفیس اس کو توڑیں کیونکہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہو اور اللہ کے حکم سے کیا ہو اس کے متعلق کسی مسلمان کے ذہن میں کراہت کا تصور باقی نہ رہ سکتا تھا جاہلیت کے اوہام کا صد باب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ محسوس فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا اشارہ بھی یہی تھا کہ موہ بولے رشتوں کے معاملے میں جاہلیت کے رسوم و اوہام پر ضرب لگانے کا یہ ٹھیک موقع ہے اب آپ کو خود آگے بڑھ کر اپنے موہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متلقہ سے نکاح کر لینا چاہیے تاکہ یہ رسم قطعی طور پر ٹوٹ جائے اسی بنا پر جنگ احضاب سے کچھ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ آپ اپنے موہ بولے بیٹے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کی متلقہ بیوی سے خود نکاح کر لیں لیکن جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں متردد تھے اور قدم اٹھاتے ہوئے جھجک رہے تھے اور یہ خوف تھا کہ اگر اس موقع پر آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی متلقہ بیوی سے نکاح کیا تو اس سے کفار و منافقین اور یہود کو جو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدر پہ کامیابیوں سے جلے بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک زبردست ہتھیار مل جائے گا یہ خوف کچھ اپنی بدنامی کے اندیشے سے نہ تھا بلکہ اس منا پر تھا کہ اس سے اسلام کو زک پہنچے گی اور دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ جو اسلام کی طرف میلان رکھتے ہیں بدگمان ہو جائیں گے بہت سے غیر جانبدار لوگ دشمنوں میں شامل ہو جائیں گے اور خود مسلمانوں میں سے کمزور عقل و ذہن کے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ خیال کرتے تھے کہ جاہلیت کی ایک رسم کو توڑنے کی خاطر ایسا قدم اٹھانا خلاف مسلحت ہے جس سے اسلام کے عظیم تر مقاسد کو نقصان پہنچ جائے اس موقع پر سورہ احضاب کے رکوع اول کی آیات نادل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اندیشوں کو رفع فرما دیا اور سورہ الہذاب کی آیت دو میں واضح کر دیا کہ ہمارے دین کی مسلحت کس چیز میں ہے اور کس میں نہیں ہے اس کو ہم زیادہ جانتے ہیں پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے کیا جا رہا ہے جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی دی اور ان کی عدد پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر کیا گیا تھا اس طرح عرب میں مو بولے رشتوں کے بارے میں جو غلط رسوم رائج ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر ان کو توڑ ڈالا یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے محض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک بیوی کا اضافہ کرنے کی خاطر نہیں بلکہ ایک اہم ضرورت کی خاطر کروایا سورہ احضاب کی سیتیسوی آیت میں ارشاد فرمایا ہم نے اس مطلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے محبولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے اسی طرح مسلم معاشرے کو درپیشتو بینت گود لینے یا بیٹا بنانے کا اہم مسئلہ حل ہو گیا واضح طور پر سورہ الاحضاب کی چالیسوی آیت میں فرمایا ما کانا محمد ابا آہد من رجالکم لوگو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں چنانچہ لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ زید بن حارسہ کہنے لگے حالانکہ پہلے وہ زید بن محمد کہا کرتے تھے موہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک توفان یک لخت اٹھ کھڑا ہوا مشرقین اور منافقین اور یہود سب آپ کی پیدر پہ کامیابیوں سے جلے بیٹھے تھے احد کے بعد احضاب اور بنی قریضہ تک دو سال کی مدت میں جس طرح وہ زک پر زک اٹھاتے چلے گئے تھے اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں آگ لگ رہی تھی وہ اس بات سے بھی مایوس ہو چکے تھے کہ اب وہ کھلے میدان میں لڑ کر کبھی آپ کو زیر کر سکیں گے اس لیے انہوں نے اس نکاح کے معاملے کو اپنے لیے ایک خداداد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اخلاقی برطری کو ختم کر سکیں گے جو ان کی طاقت اور ان کی کامیابیوں کا اصل راز ہے چنانچہ یہ افثانیں تراشے گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہو کو دیکھ کر عاشق ہو گئے تھے بیٹے کو اس تعلق خاطر کا علم ہو گیا اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور باپ نے اس کے بعد بہو سے بیاہ رچا لیا حالانکہ یہ بات سریحاً لغو تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپیزاد بہن تھی بچپن سے جوانی تک ان کی ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گزری تھی کسی وقت ان کو دیکھ کر عاشق ہو جانے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسرار کر کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کرائے تھا ان کا سارا خاندان اس پر راضی نہ تھا خود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس رشتے سے ناخش تھیں مگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سب مجبور ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی شادی کر کے عرب میں اس عمر کی پہلی مثال پیش کر دی گئی کہ اسلام ایک آزاد کردہ غلام کو اٹھا کر شرفہ قریش کے برابر لے آیا ہے اگر فی الواقع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی میلان حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ہوتا تو زید بن حاریسہ سے ان کا نکاح کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی آپ خود ان سے نکاح کر سکتے تھے لیکن بے حیاء مخالفین نے ان سارے حقائق کے موجود ہوتے یہ عشق کے افثانیں تصنیف کی خوب نمک مرچ لگا لگا کر ان کو پھیلایا اور اس پروپیگنڈے کا سور اس زور سے پھوکا کہ خود مسلمانوں کے اندر بھی ان کی گھڑی ہوئی روایات پھیل گئیں یہ بات کہ دشمنوں کی تصنیف کی ہوئے افثانیں مسلمانوں کی زبان پر چڑھنے سے بھی نہ رکے اس عمر کی کھلی ہوئی علامت تھی کہ معاشرے میں شہوانیت کا انصر حد اعتدال سے بڑھا ہوا تھا یہ خرابی اگر موجود نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ ذہن میں ایسی پاک ہستی کے مطالق ایسے بے سروپا اور اس قدر گھناؤنے افثانوں کی طرف ادنا التفاد بھی کرتے کجا کے زبانیں ان کو دہرانے لگتی یہ ٹھیک موقع تھا کہ جب اسلامی معاشرے میں ان اصلاحی احکام کے نفاظ کی ابتدا کی گئی جو حجاب پردے کے عنوان سے بیان کی جاتے ہیں ان اصلاحات کا آغاز سورہ احضاب سے کیا گیا اور ان کی تکمیل ایک سال بعد سورہ ان نور میں کی گئی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان کا فتنہ کھڑا ہوا